بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ فجر کی نماز میں دو سنتیں اور دو فرض ہوتے ہیں فجر کی آزان کے بعد آپ دو سنتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ پھر دو فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد سروج نکلنے تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے دونوں سنتوں اور فرض کا طریقہ ایک ہی ہے بس نیت میں فرق ہے اور ان کی رتبے میں فرق ہے میں آپ کو جو دو رکعات نماز فرض ہے اس کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے اس طرح کھڑے ہو جانا ہے جس طرح تصویر میں دکھایا گیا ہے اور نماز کی نیت کرنی ہے نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے آپ چاہیں تو دل میں نیت کریں چاہیں تو بول کے کریں مگر آپ نے زیادہ انچہ نہیں بولنا بس اتنا بولنا ہے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے آپ نے نیت کرنی ہے میں نیت کرتی ہوں اس نماز کی دو رکعات نماز فرض فجر خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے موترف قبلہ شریف اللہ اکبر آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے تک اپنے کندوں تک اٹھانا ہے جس طرح اس ویڈیو میں دکھائے گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے کی اوپر باندھ دینا ہے آپ کی نیت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کی پہلی رکعت شروع ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اب یہ جو دو چیزیں ہیں یہ آپ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نماز کی پہلی رکعت میں صرف پڑھنی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے یہ آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نحبدو و ایہاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انعمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالین آمین اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ساتھ صورت ملا لینی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو صورت الاخلاص کا بتاؤں گا آپ کوئی بھی چھوٹی سی صورت یا تین رکعت والی صورت پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں پڑھنا ہے تین مرتبہ رکوع کرنے کے طریقہ آپ ویڈیو تصویر میں دیکھ رہے ہیں جس طرح کھاکا دکھائے گیا ہے آپ نے اسی طرح جھکنا ہے اور رکوع کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جس طرح تصویر میں دکھائے گیا ہے آپ نے اسی طرح سجدہ کرنا ہے اور تین مرتبہ پڑھنا ہے سبحانہ ربیہ العالی سبحانہ ربیہ العالی سبحانہ ربیہ العالی اس کے بعد آپ نے وہیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں ایک واحد نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا کیونکہ سامنے میت میت پڑی ہوتی ہے آپ نے دو سجدے کر کے پھر اٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے دوسرے سجدے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے اور دوبارہ سے آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ کے اور پھر آخر میں آپ نے پھر تین آیات ملانی ہے اور اسی طرح آپ نے دوبارہ رکوما جانا ہے پھر ایک سجدہ کرنا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ کر کے پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اتہیات پڑھنا ہے جس کو تشد کہتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے اتہیاتو للہ والسلواتو وطیباتو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ اسوالہین آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں الحمد استہ کر اللہ اللہ ہم سلے علی محمد وعلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ ہم مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید یہاں تک آپ کا درود شریف مکمل ہو گیا اس کے بعد دعا تھی ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے رب جعلنی مقیم صلات ومنذریات ربنا و تقبل دعا ربنا فرلی والی والدی وللمومنین یوما یکوملی صاحب یہ ہم ہر نماز کی آخری رکت میں پڑھتے ہیں اور دوسری رکت میں آخر میں آپ نے سلام پھر دنا ہے مطلب یہاں پر آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں تک آپ کی نماز مکمل ہوگی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھی گا thank you so much اللہ حافظ